پرنس ناغاز ونی کی نردیشن میں بنی مچ اویٹڈ فلم کل کی 2898 ایڈی ان دنوں چرچہ میں ہے اس کی وجہ فلم کا حال یا پوشٹر ہے جس میں جسے دیکھ لوگوں کو ہلی ووڈ موبی کی یاد آگئی حالی میں ناغاز ونی نے فلم کی تلنا پر جواب دیا ہے کل کی 2898 ایڈی پروجیکٹ کے کا ٹیزر اور پوشٹر ریلیز ہو گیا ہے جب فلم کا ٹیزر آیا تھا تب اس کی تلنا ہلی ووڈ کی سپر ہٹ فلم دیون سے کی گئی تھی اس بارے میں ناغاز ونی نے چپی توڑی ہے پرنس ڈیریکٹر ناغاز ونی نے ہیدراباد میں بی ایف ایک سکھر سمیلن میں کل کی 2898 ایڈی کو دیون سے تلنا کرنے پر صفائی دی جب سٹوڈینٹ نے ڈیریکٹر سے پوچھا کہ فلم دیون سے کافی میل کھاتی ہے کیا دونوں میں کچھ سمانتا ہے انہوں نے پوچھا جب بات تھی مور آٹ برک کی آتی ہے تو پروجیکٹ کے کل کی 2898 ایڈی ہالی ووڈ مووی دیون کی طرح لگتا ہے اسٹوڈینٹ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ناغاز ونی نے بتایا کہ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا رہا ہے کہ ڈیریکٹر نے کہا یہ ہے ریت کی وجہ سے ہے انہوں نے دیکھا کہ فلم میں ریت ہے ہے نہ جب بھی ریت ہوگی بہر دیون کی طرح دکھے گی ناغاز ونی کے مطابق فلم کے ٹیزر میں دیکھے ریت کی وجہ سے لوگ اس کی تننا ڈیون سے کر رہے ہیں لیکن حالیہ پوسٹر میں دیپی کا پادکون کے لکھ نے بھی لوگوں کو حیران کر دیا دیپی کا کا لکھ دیکھ لوگ اس کی تننا ڈیون میں ایکٹریس جیڈیا سے کر رہے ہیں کل کے ٹونٹی ایٹ نائنٹی ایٹ 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 میں پرباز دی بھی کا پادکون انیتا بچن اور کمال حسن اہم بھومی کاؤں میں ہے فلم سنما گھروں میں ستائی جون کو دستک دے گی حالانکہ فرنس آپ کو کیا لگتا یہ مووی کس کی کوپی ہے کوپی ہے یا نہیں اپنی رائے کومیٹ سیکشن میں ضرور دیں فرنس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ سیدھر ایک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب بھی روپ لیں موسیقی